How to restore trust wallet in new phone اگر آپ نے نیام وائل لیا ہے یا آپ کے موبائل سے trust wallet delete ہو گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے trust wallet کو restore کر سکتے ہیں اور اس میں موجود جتاں بھی فنڈ ہے وہ recover کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ play store پر جاگر trust wallet کو install کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اسے already install کیا ہوا ہے آپ نے اسے install کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے open کر لینا ہے trust wallet open کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے get started کرنا ہے get started کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو option ہیں گے ایک ہے create new wallet اور دوسرا ہے add existing wallet اگر آپ نے restore کرنا ہے تو آپ نے add existing wallet پر press کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے اوپر جو option ہے secret phrase یہ وہ phrase ہے وہ backup ہے جو آپ نے کسی paper پر لکھا ہوگا یا سکین شارٹ لیا ہوگا زیادہ لوگ paper پر لکھتے ہیں یا سکین شارٹ لی لیتے ہیں second one option ہے google drive کا اگر google drive بھی آپ نے رکھا ہوئے تو آپ google drive اس لیک کریں گے میں secret phrase کو اس لیک کرتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگوں نے secret phrase کو کسی paper پر لکھا ہوتا ہے اس لیے میں یہاں پرس کرتا ہوں اس کے بعد اپنے multi coin wallet کو slack کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے جو backup ہے وہ type کرنا ہے 12 phrase ہوں گے آپ نے وہ یہاں پر type کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر continue کرنا ہے continue کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے trust what جو ہوگا وہ recover ہو جائے گا آپ نے یہاں education کو enable کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور یہاں پر آپ کا جتنا بھی fund ہوگا وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا اگر یہاں پر آپ کو کوئی token نظر نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے اس کو add بھی کر سکتے ہیں تو وہ جتنا بھی fund ہوگا وہ آپ کو trust what پر نظر آ جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے ایک new phone میں trust what کو restore کر سکتے ہیں اور اس میں وہ جتنا بھی fund ہے اسے recover کر سکتے ہیں اور یہاں پر نظر آ جائے گا